بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس ویڈیو میں آپ کو کسٹر نمبر ٹو کے بارے میں بتاؤں گا جو پیپر فائی میں کسٹر نمبر ٹو آتا ہے ایویلویشن آنیلیسس این ایویلویشن کا یہ بسیکلی کسٹر نمبر تری جو آپ یعنی پیپر تری کسٹر نمبر تری نہیں بلکہ جو پیپر تری آپ ایس میں کر گیا اس کی طرح یہ پیکٹیکل ہے لیکن پیکٹیکل کرنا پڑتا تھا اس میں آپ کو ریڈنگز دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے نا ایررز کو بھی لے کے چلنا ہوگا یعنی آپ وائنٹس پلانٹ کریں گے تب بھی ایررز کے ساتھ کریں گے اگر آپ گریڈن نکالیں گے وائنٹس نکالیں گے تب بھی گریڈن کے ساتھ کریں گے میں نے پہر ہی بتایا کہ یہ جو ہے نا ٹوٹل ایک گھنٹے اور پندرہ منٹ کا پیکٹیکل ہوتا ہے اور یعنی اس کو کس طریقے سے ہم ہیڈل کرتے ہیں دیکھیں ذرا آئے اس کے پوائنٹس کی طرف دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایکویشن آف اسٹیٹ لائن وہ نکلوانا سکھاتا ہے ایکویشن آف اسٹیٹ لائن ایکویشن آف اسٹیٹ لائن کیسے سکھایا جاتا ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو چینج کریں گے کوئی بھی ایکویشن ہو دیکھیں اگر تو آپ کو یہ طرح کی کوئیشن ملی ہے وای ایکس پلس سی تو آپ اس کا تو دیکھیں یہ ایکس آئے گا ادھر یہ وای آئے گا یہ لائن آف بیسٹ یا جس طرح کی لائن بنی یعنی بیسی کرنی اس طرح سے ہوگا تو اس کا جو ہے یعنی یہ تو اگر اوریجن سے شروع کرو اس کا گریڈنٹ لائن کا جو ہوگا وہ ایم ہوگا اور اس کا وای انٹرسیپٹ سی ہوگا یعنی آپ اگر جو بھی دے جو وای ایکس بھی دے رہا ہے ہم سبجیکٹ میٹر بنائیں گے جو ایکس ایکس مل رہا ہے جو بھی کونٹیزہ لکھیں گے اس طرح سے کریں گے لیکن کبھی کبھی یہ جو ہے نا لاغرتم کی کوئیشن دیتا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں مثال اس طرح کی تین طرح کی کوئیشن ہوتی ہے ایک طرح کی تو یہ ہوتی ہے کہ مثال آپ کو دے دے وای ایکس پاور این تو اس میں تو آپ دیکھیں ایکس کی پاور این ہے نہ ای ہے نہ ٹین ہے تو اس میں تو آپ دونوں طرف الڈی بھی لگا سکتے ہیں دونوں طرف آپ ایلن بھی لگا سکتے ہیں اگر ایلن لگائیں گے تو یہ ایلن وائی ہو جائے گا ایلن اے ایکس ہول پاور این کے تو یہ ہو جائے گا ایلن وائی ایکس ایکس ہول پاور این کے تو یہ ہو جائے گا ایلن وائی ایکس ایکس ہول پاور این کے تو یہ ہو جائے گا ایلن وائی ایکس ایکس ہول پاور این کے تو یہ ہو جائے گا ایلن وائی ایک ہوتا ہے ای بیس میں. ای بیس ہوتا ہے. مستعی помощью ہوتا ہے ٹو پائنٹ سیون مایٹ یہ ایک چل تو ہوتی ہے. یعنی او اپا Pourquoi ایک ایک چل تو ہوتی ہے یعنی اپا جا فیکٹوریل پلس و اپا جن فیکٹرل پلس اپا جن اپا جن اپا جن اپا جن ریل پلس بہن اپا جن فیکٹرل پلس و اپا جن اپا جن سو فیکٹرل پلس اپا جن لوی فیکٹرل یعنی اگر لاغر تھم یہ ہے کوئی چیز ملٹیپلائی کر رہے ہیں لن ایکس پا تو یہ ایڈ کر جاتے ہیں اگر کوئی چیز مثال کے طور پر لن ایکس پا اور وائے تو وائے آگے تھا وائے لن ایکس یہ چند رولز آپ کو لاغر تھم کے آنے چاہیے لگی میں بھی یہی ہوگا لیکن چار بیسک اور جو بہت اچھے ریزلٹس ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ایک تو ہونا چاہیے کہ لن ای ون ہوتا ہے اور اسی طرح لگی ٹین بھی ون ہوتا ہے دوسرا آپ کو آنا چاہیے کہ لن ون زیرو ہوتا ہے اور لگی ون بھی جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے یہ چار ریزلٹس آپ کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پرادکٹ والا بھی یا ڈیوین والا بھی ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا میتھمیٹس کی طرح جانا پڑے گا پر حال میں اب واپس دار دو یہ لن وائے اس ایکوڑ یہ لن اے اور پلس آپ لن ایکس پاور اینڈ کر دیں تو یہ جاں گا لن وائے اس ایکوڑ لن اے اور پلس این ٹین ایکس وائے ایکسٹ پہ لے لوں میں لن ایکس تو گراف سٹیٹ لائن آئے گا اس کا جو بھی گریڈینٹ ہوگا گریڈینٹ اینڈ ہوگا اور وائی انٹرسپٹ سیکھ وائی انٹرسپٹ جو آئے گا جو بھی وائی انٹرسپٹ آئے گا وہ لن اے ہوگا تو اے کی میری جب آپ یہ وائی انٹرسپٹ اے لے تو اے ہمیشہ ہوگا ای کی پاور وائی انٹرسپ ایسے نکانے کے ڈائریکٹ اگر وائی انٹرسپٹ آپ کا اے لئے آتا ہے تو اے ہمیشہ ہوگا ای کی پاور وائی انٹرسپٹ سیکھ بھی ایسے دیکھیں اگر اس میں لاغ لگاتا تو لالد لگاتا تو بھی لگا ساتا ہوں لجی وائی اس کوالٹی ہوتا � Rug ۱ ۱ ۱ ۜ اور پلس لیک اے کی اس کا ابھی اس میں آپ کا یہ ہوتا ۱ 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 ہوتا تو میں لکھ سکتا کہ ایل جی اے جو ہے تو وائی انٹرسیپٹ ہے تو اگر مجھے اے کی ویلو چاہیے ہوتی تو اے لکھتا اے برابر ہوگا تین کی پاور وائی انٹرسیپٹ اس طرح کرنی تاریٹ لگی میں ہے تو آپ ایل جی میں بھی لے سکتے ہو لیکن اگر کوئی ہے ہی بیس ای میں تو اس کو یقیناً آپ کو ای میں لینا پڑے گا اگر آپ کو یہ اس طرح کی کوششن دیتا ہے کہ وائی ای پاور ایکس تو آپ الین کے سوا اور کچھ نے لگا ساتھ اے اس میں الین وائے لگائیں لینواز ایکول 就 mittel explained ٹس نے پاور ایکس کے تو یہ جائے گا الین وائی ملٹیپلیوہ ہوں تو بیناہو ہی فار اے دنوں جائیں گے علاقے سامل اے دنوں جائیں گے سارے الین اے بلس الین ای پاور ایکس کے تو یہ الین ہوائے ہو جائے گا الین اے وال پلس ایکس الین اے کے لیے الین اے میں کو ملٹیپلہ اوان ہوتا ہے تو میں لاکظ ٹاغ ہوں الین Y is equal to X اور plus LNA کے تو اگر آپ اس کا دیں گے یہ ادھر آئے گا X اور LNY کا گراف آپ دیں گے سٹیٹ لائن آئے گا اگر آپ اس کا gradient 1 ہوگا اور اس کا Y intercept جو ہے Y intercept آپ LNA کریں گے تو جو A کی value آئے گی وہ ہمیشہ کہا ہوگی E کی power Y intercept کریں گے لیکن اگر اسی طرح 10 کا power ہو یعنی 3rd میں 10 کا power اور ہوتا آپ LZ لگائیں گے Y is equal to A اور 10 power X تو آپ LZ لگائیں گے LZ Y is equal to LDA اور plus یہ ہوگا X LZ 10 LZ 10 1 ہوتا ہے تو اسی طرح جائے گا LZ Y is equal to X plus LDA تو اس کا اگر سٹیٹ لائن نکالیں گے یہ X ہے ادھر سٹیٹ لائن گراف نکالیں ہوگا تو اس کا gradient جو ہوگا وہ 1 ہوگا اور اس کا جو Y intercept LDA ہوگا تو اسی طرح نکالیں گے یعنی Y intercept جو ہے وہ LDA ہوگا تو A جو آئے گا وہ آگا 10 power Y intercept تو یہ equation ہم لوگ اس طرح اس ٹیٹ لائن کو change کریں گے دوسرا جو اس میں آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کے errors یا uncertainties calculate کریں جو دوسری بات ہے وہ ہم یہ کہوں گا اس میں practical میں یہ لیکچس لمبا ہوگا لیکن آپ کو دیکھنا ہی ہے ظاہری باتیں یہ پورا اس میں ہے اب دوسرا جو ہے جو ہے یوگا calculation of uncertainties دیکھیں یہ total calculation uncertainties کی ہوتی ہیں uncertainties کے rules وہ ہی ہیں absolute uncertainty کے A plus minus delta A یا delta A تابہ لکھا جاتا ہے بتائیں آپ کو A اس میں آپ لوگ کر چکے ہیں اب یہ delta A یا اس میں آپ دیکھتا ہے کہ one significant figure ہے یہ حالانکہ A2 میں can be in two significant figures A2 میں لیکن میں stick کروں گا میں اپنے میں one significant figure کروں گا ایک بات دوسری بات ہے اس دونوں کے decimal places ہمیشہ same ہونے چاہیے یعنی A اور delta A کے same decimal places ہونے چاہیے یہ rules آپ کو آنے چاہیے یا پھر number of zeros ہیں تو جو delta A کے zeros ہیں number of zeros جو delta A کیوں گے وہ یا less than یا equal ہونا چاہیے number of zeros in A پہلے تو آپ یہ لکھنا سیکھیں مثال کے طور پر آپ کو یہ 4.56 plus minus 0.086 ہے تو اس کو ایک significant figure میں کیسے لکھیں گے plus minus 0.09 لکھ دیں گے اس کے two decimal places ہونے یا آپ چاہے تو اس کو plus minus 0.1 لکھیں تو یہ 4.6 لکھ سکتے ہیں آپ اس طرح ہے یہ A اس کا ہے اس میں میں نہیں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کا مثال کے طور پر جانے whole numbers میں suppose ہے کہ 2.3.5.6 اور plus minus یہ ہے 89 اس کو ایک signal لکھیں گے تو plus minus 90 اس میں 0 تو یہ ضرور 0 چاہیے تو یہ بھی 6 ہو جائے گا یہ 42 ہو جائے گا اس طرح سے کریں گے کہ اس میں 0 زیادہ آ سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہو 199 اور plus minus یہ دیا ہو کہ 98 ہے تو 98 کو plus minus آپ 100 کریں گے یہ 2 0 زیادہ یہ 2 0 تو ضرور چاہیے تو اب یہ بھی 0 ہو جائے گا کود ہے تو یہ بھی 0 اور یہ 2 ہو جائے گا اس طرح لکھیں گے اس کو تو یہ اب انسٹینٹیز کے ساتھ لکھیں گے اب انسٹینٹیز کی calculation کیسے کی جاتی ہے دیکھیں ہمیشہ calculation uncertainties میں بتاؤں آپ کو calculation uncertainties جو بھی آپ کریں گے وہ ایک ہی فامولہ سے کریں تو بہتر ہے آپ ہمیشہ یہ کریں گے پہلے calculation without uncertainties اور plus minus is the maximum value اور minus یہ average value کہتے ہیں اس کو without uncertainties ہوتا ہے یہ بیسٹی کریں یہ میں کہہ سہتا ہوں کہ average value جو بھی ہے average plus minus is the maximum value جو بھی آ رہا ہے اور minus average value اور یہ ہم ایک ہی لائن میں کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں کس طرح ہے برسال کے طور پر اگر آپ کو دیا جا رہا ہے suppose L دیا جا رہا ہے two point one plus minus zero point two تو آپ کو کہا جا رہا ہے L square value کرو تو L square کے لیے آپ ایسا کریں کہ یہ average کے جنہیں صرف اس کا two point one کا square لے لیں اور plus minus اتھا maximum value کتنی آئے گی maximum آئے گی two point two aside two point three لیکن two point one ہے تو plus minus اس پر plus point two کرے تو two point three maximum آتی ہے کا square maximum value یہی اور minus چتنا یہ آتا ہے یہ کریں تو اس کا بتانو کلکولیٹر سے ایک دم سے کیسے کریں گے آپ اس کا two point one کا square کریں سپوز مثال کے طور پر two point one کا آپ نے square کر دیا تو آپ یہ four point four one ادھا لکھیں four point four one اب اس کو carry on کریں کلکولیٹر میں بیسی کہ یہ ہے minus آیا جائے گا آپ اس کو ignore کریں minus direct کر دیں یہ اسے minus کریں minus two point three کا square direct کریں آپ تو آپ کو ایک یعنی دو دوبارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن minus میں انظر آئے گا اس کو آپ ignore کر دیں تو آپ لکھ سکتے ہیں zero point eight eight اب اس کو اگر آپ uncertainty فارم لکھیں گے تو لکھیں گے یہ جگہ four point four one plus minus zero point nine اب ایک سکر میں یہ ہو جائے گا four point four plus minus zero point nine اسی طرح آپ اس کا اگر روٹ اگر کوئی بھی چیز ہو مثال آپ کو یہ ہو کہ ایکس ہے سپوز two point six eight plus minus zero point zero four تو روٹ ایکس نکالنا چاہ رہے ہیں تو کیسے نکالیں گے پہلے یہ two point six eight کا روٹ وہی اور plus minus ادھر maximum two point six eight میں point zero four eight کریں گے تو آجائے گا two point seven two کا روٹ اور minus two point six eight and a root اس طرح لکھیں اب دیکھیں یہ کس طریقے سے ایک ہی لائن میں آپ کریں گے یہ اسکوائر روٹ لینے two point six eight کا two point six eight کا اسکوائر روٹ ادھر لکھیں آپ یہ ہے یہ آیا ہے one point six three seven plus minus ابھی ادھر یہ آپ calculate میں یہی لکھنے رہنے دیں اسے یہ سب minus کرتے ہیں یہ والا minus لکھنے لکھیں کریں تو اسے ہی لیکن یہ minus میں انصر آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کا ایک ہی دفعے میں آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں two point seven two میں نے کیا تو یہ آپ آہ بسکر یہ minus میں آئے گا minus کو ignore کر کے لکھوں گا میں یہ ہے zero point zero one two تو اس کو significant figure میں plus minus یہ zero point zero one ہوگا تو یہ جگہ one point six four اس طریقے سے آپ multiply divide جو مرضی چاہے کریں مثال کے طور پر اگر آپ کو کبھی کبھی دیا جا رہا ہے کہ suppose آپ کو v دیا جا رہا ہے two point five plus minus zero point two اور i آپ کو دیا جا ہے suppose one point two plus minus zero point three تو آپ کو کہا جا رہا ہے اور معلوم کریں جو r v upon i ہی ہوتا ہے تو آپ یہ کریں گے یہ جگہ two point five plus minus zero point two upon one point two plus minus zero point three تو اس کی r کی calculation کیسے کریں گے average value دیں گے پہلے two point five upon one point two plus minus ادھر maximum اس کے maximum کے لیے اوپر والا بھی maximum ہوگا نیچے والا minimum تو two point five اور plus minus zero point two تو اوپر والے کا maximum ہوتا ہے two point seven upon نیچے والے کا minimum چاہیے کیونکہ divide کرنے سے یہ میں ہمیں r کی value maximum چاہیے r کی maximum کے لیے v maximum i minimum بنا چاہیے تو one point two minus zero point three minus کروں گا میں تو یہ آ جا گا zero point nine اور minus یہی کروں گا جتنا یہ در لکھاوا ہے یعنی two point five upon one point two اب اس کو calculate کے سے کروں گا میں آپ دیکھیں یہی وہ لکھیں آپ two point five اور divided by one point two اس کو آپ calculate کر کے در لکھ دیں یا two point zero eight three plus minus اس کو carry on کریں بسی کریں یہ ہے اور یہ minus کا سیمبل کر کے یہ لکھیں لکھیں آپ جب شو کریں گے تو اس طرح کی شو تو کرنا نہیں ہوتا تو minus کر کے calculate میں یہی لکھیں اس ہی میں آپ کریں تو آپ کا یہ option آ جائے گا دہلیٹ آ جائے گا two point seven اور upon point nine یہ minus sign کو اگر کریں zero point nine one six آ گیا zero point nine two آ گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو اگر میں آ رکھنا چاہو تو یہ ایک significant point zero point nine کروں گا تو یہ two point one کروں گا اس طرح ہے اس طرح لاغرتم کی آپ calculation کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے کہ suppose x کی value ہے two point one plus minus zero point three تو ln x کہتا ہے کیا ہوگا ln x کے لیے پہلے آپ یہ لکھیں گے ln two point one وہی ہے اور plus minus ادھر ln maximum کتنا ہوگا two point one میں plus point three کرنے ln ہو جاتا ہے two point four اور minus ln two point one کر دیں تو آپ کا یہاں جائے گا دیکھیں ln two point one آپ لکھیں ادھر ln two point one ln two point one آ گیا آپ کا zero point seven four one nine zero point seven four one nine plus minus اب اس کو رہنے دیں بیسی کہ یہ یہ ہے تو یہ سب minus کر دیں نا minus کو ignore کر دیں آپ دھائیں ٹک سکتے ہیں اور میں minus اسی میں minus کر دوں گا calculator ln اور لکھوں گا two point four لیکن سب میں یہ answer جو آیا اس کو ادھر لکھا تو یہ ادھر رہنے جائے اس میں سے یہ minus کر دوں گا calculation میں اسے ہی کروں گا اور minus sign کو ignore کروں گا تو آپ کا جو ہے نا یعنی آپ کا direct آپ کا یہ لکھا ہوا گا zero point one three three تو اگر یہ ایک significant zero point one آ جائے گا اور یہ ایک significant zero point seven plus minus zero point one اس طرح لکھیں گے ln x تو ہر چیز ہم calculation اس طرح کریں گے جو بھی uncertainty کی calculation آئے گی اس کے بعد آپ ہمیں plot کرنا ہوتا ہے points اور error bars ٹھیک ہے error bars کیسے point کرتے ہیں error bar جو ہے error bar x ایکسز میں بھی ہو سکتا ہے y ایکسز میں بھی ہو سکتا ہے اگر مثال کے طور پر آپ کا ایک 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 میں لیا ہے four point one plus minus zero point two اور four آپ نے ایک ایک ایکس میں لینا یہ four point one ادھر آ رہا ہے تو four point one اس کو آپ ایسے encircle کریں اور یہ point two plus میں point two ادھر آ جائے گا اتنا اور یہ line لگا کے ایسے کریں گے اور یہ minus میں ادھر آ رہا ہے یہ تو یہ basically یہ جو point ہوگا four point one minus zero point two یہ three point nine کا یہ point ہوگا یہ four point one کا یہ ہوگا اور یہ ہوگا four point three کا اس طرح error bar error bar x ایکسز میں y ایکسز میں بھی مثال کے طور پر آپ کو یہ دے دے two point three plus minus zero point two ہے تو آپ اس کا y ایکسز میں اگر کرنا ہے error bar تو کیسے کریں گے یہ two point three کا یہ point سپوز آئے ہے تو اوپر آپ یہ point two کریں یا یہ آ جائے گا اور تھوڑا سا ایسے یہ half آپ بتاؤں گا اس میں exact یہ آپ کا آگا two point five two point three میں point two اٹھ کرے two point five اور اس میں نیچے جو آگا اس طرح ہے یہ two point three minus zero point two two point one تو یہ two point one یہ ہوگا اور یہ ہوگا two point three جو average ہے اور یہ two point five اس طرح error bar کریں گے error bar x ایکسز میں بھی ہو سکتے ہیں y ایکسز میں بھی ہو سکتے ہیں دونوں میں بھی ہو سکتے ہیں دونوں میں ہوں گے تو boxes میں ہم دیں گے آہ دونوں میں ابھی تک آج تک examiner میں دیا نہیں ہے اس طرح اور اس طرح یہ دونوں بھی دے سکتا error bar کبھی آیا آج تک نہیں ہے لیکن اس طرح error bar بھی آپ دے سکتے ہیں یہ x ایکسز میں y ایکسز میں اور یہ اس کا mid point examiner زیادہ تر x ایکسز یا زیادہ تر y ایکسز میں دیتا ہے یا کبھی کبھی x ایکسز میں دونوں میں آج تک نہیں دیا دے گا تو error bar اس طرح کریں گے پھر ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں کہ ہم یعنی line of best fit اور اس کا gregant line of best fit ہم نکالیں گے صرف in points کو دیکھیں error bar کو نہیں consider کریں گے ان points کو دیکھیں line of best fit وہی جو اس طرح پیتری میں نکالتے تھے ان کو اچھا اور line of best fit line of best fit ہمیشہ ہم board line نکالیں گے ادھر میں ہمیشہ اس کو جو ہے یعنی line of best fit کو میں blue line سے یا black سے نکالوں گا blue یا black سے نکالوں گا میں میرے پاس کیونکہ dotted line نہیں آسکتی جو کہ worst acceptable line worst acceptable line دوسرے نکال نہیں ہوتی ہے worst acceptable line تو worst acceptable line یا تو steep ہوتی ہے یا shallowest ہوتی ہے اب کیا کریں worst acceptable line کے لیے آپ دیکھیں error bars کا پہلا error bar جو ہے ساکتوں پر آپ کا یہ error bar اس طرح ہے دیکھیں یہ اس طرح error bar ہے چھے error bars ایک ہوتی ہے جو یا تو shallowest ہوتی ہے یا shallowest یا steepest ہوتی ہے دیکھیں اس کا ہم ڈے دیکھیں اگر آپ line of best fit تو یہ اس کے میڈ پوائنٹ کو لیکن اگر آپ لائن آپ ورس ایکسل لائن نکالیں گے تو آپ یہ دعا کر سکتے دیکھیں میں دعا کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو اس والے کا آپ یہ لیں گے اس کا یہ باٹم اور اوپر والے کا آپ اور سب لائن سے گزرے دیکھیں یہ اس طرح ہے یہ ہوگی ورس ایکسل لائن اس طرح ہے دیکھیں اس کے دو کوالی جوز ہوگی اس کے بالکل باٹم سے یا اس کے باٹم سے اس کا باٹم اس کا ٹاپ اور پاسٹ ایچ انڈر بار پاسٹ ایچ انڈر بار یا تو ایسے نکالیں گے یا پھر اس کا ٹاپ اس کا باٹم اور پاسٹ ایچ انڈر بار یا ساری یہ نہیں آیا اس میں ساری تھوڑا سانس کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کر دیتا ہوں یہ آنا چاہیے اس میں آئے گا آپ کا مثال کے طور پر یہ اس طرح انربار ہے اس طرح ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ سب انربار اس کے بارٹم میں ہوگا اس کے ٹاپ پہ آپ نکالیں گے اور سب انربار سے پاس کرتے جائے گا لیکن اگر سب انربار سے پاس نہ کرے تو بارٹم اور اس کو چینج کر سہتے ہیں دو تین کنیشنز ہیں یعنی واسکس لائن کی ایک تو یعنی سب سے پاس ضروری گزرنا چاہیے انربار سے اس طریقے سے کریں گے اچھا دوسرے اگر اور لائن میں آپ نکالیں گے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کا ٹاپ ملا ہے اور اس کا بارٹم ملا ہے اور سب الائننس جگہوں سے اس سب بھی کر سکتے آپ پھر ہم کیا کرتے ہیں غیلین Какировать کیسے معلوم کرتے ہیں غیلین آپ beanont کین کے ساتھ غیلین ہمیشہ انسانینٹی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے یہ تاہ پہلا گریدن of line of best fit gradient of line of best fit اور plus minus اس میں ہوتا ہے difference of gradient difference of gradient of line of best fit and worst acceptable line worst excellent جو بھی آپ نے کالیں یعنی gradient کی uncertainty اور یہ کیسے نکالتے ہیں پہلے آپ gradient of line of best fit نکالیں گے suppose gradient of line of best fit آپ کا آیا ہے 2.3 اور suppose جو gradient of line of best fit میں suppose value کر رہا ہوں gradient of line of best fit suppose 2.3 آیا ہے ٹھیک ہے اور gradient of worst acceptable line suppose 2.5 آیا ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے جو gradient لکھیں گے uncertainty وہ اس طرح لکھیں گے gradient is equal to 2.3 plus minus ان دونوں کا difference difference کتنا ہے 0.2 پھر significant figures ان سے تُو کا خیال لکھیں گے یہ 2.3 plus minus 0.2 اب rules اپلائے کریں ایک significant figure میں semi decimal پہ تو یہ دنے گنا جائے گا similarly اسی طرح بالکل y intercept کے لئے کریں گے آپ y intercept کا بھی کس طرح کریں گے دیکھیں y intercept کے لئے بھی اب جو بھی ہوگا مثال کے طور پر آپ کا y intercept آیا ہے line of best fit کا سب کا separate نکالیں y intercept line of best fit آیا ہے suppose suppose 2.36 ٹھیک ہے اور آپ کا y intercept of y intercept of worst acceptable line suppose یہ آتا ہے 2.40 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس کا y intercept میں لکھوں گا یعنی y intercept کی value uncertainty کے ساتھ وہ اس طرح لکھوں گا کہ یہ لکھوں گا 2.36 اور plus minus ان دونوں کا ڈیفرنس 0.04 کا اب یہ ایک significant figure اور یہ اسی طرح جب آپ جو بھی calculation کریں گے اسے آپ ہمیشہ without uncertainty یا average اور plus difference of maximum and average یہ maximum average minimum بھی لے سکتے اس طرح آپ لیں گے ہمیشہ تو یہ ہمارا جو ہے اس طرح ساری چیزیں کریں گے میں ان کے questions کروں گا یہ لی دونوں questions کٹھے کیا کروں گا ایک ویڈیو میں ایک پارٹ میں کیا کروں گا دوسرے میں دوسرہ کروں گا آپ کچھ چیزیں سمجھا جائیں انشاء اللہ موسیقی